اور روزہ دار کے لئے اس کی فضیلت آتی روزہ دار کے لئے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور روزہ دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے جنت کو آنٹ دروازے ہے اور جہنم کو سات دروازے یاد رکھی تو ایک دروازہ آنٹ میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے جو کس کے لئے ہے جنتی اس میں سے گزریں گے اب آپ یہ سن سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات جنتی اس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورڈن ہے کیا خاص ہے کیا سپیشل ہے اس کے اندر لیکن اس عزت اور عزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لوگ گھر بناتے ہیں مختلف گھر ہوتے ہیں آج کا شہروں میں لگا لگ گھر بنتے ہیں گھروں مختلف دروازے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا مردانے کا دروازہ زنانے کا دروازہ گزرنے والی کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ لگ ہے خاص مہمانوں کا ایک دروازہ وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے یہ دروازہ کھلا شاید بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں بچے کا رشتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ خاص سپیشل ڈور کھلا ہے سرونڈور ہے ایک نوکر جس سے چونکر چاکر آتے جاتے ہیں نوکروں قرید ہے تعلق دروازہ ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے اس کا ریسپشن بدل جاتا ہے اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے ہے نا ہے ہی نہیں ہے سرونڈور سے کوئی آتھ اس کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہمیشہ آور جاؤ مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسپشن کے لیے آئی آئی مہمان ہے آپ کا سپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندن کھڑا ہے سپیشل دور کلتا ہے تو اندازہ لگائی اللہ کے پاس روزے داروں جی کیسی مہمان نوازی ہے سپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان اس میں سے صرف سائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے ہیں ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی معمولی مت سمجھئے معمولی مت سمجھے روزوں کو اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گے اور کیا ابھگت ہوں گے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمخابل اور جنت کے مخابل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جنت دنیا کی تمام معلود اللہ جو کچھ کائنات میں ہیں ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روزے خیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوں گا اور اچھے کہیں کمان ہے جنت کے اندر پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی خیمتی ہے ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوں گا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے